میکنہ شد دو شد گیس کی قلت کے ساتھ الپی جی بھی مہنگی شہریوں پر ایک کے بعد ایک پریشانی بارش کی طرح برسنے لگی کھنڈے چولوں کو گرم کرنے کے لیے مافیا مو مانگی قیمت لینے لگا روزانہ کروڑوں کے سلنڈر گیس بلیک میں فروخت کیے جا رہے ہیں دسمبر کے سولہ ایام میں ایک ارب پچیس کروڑ کی الپی جی بلیک ہو چکی وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کا سخت نوٹس الپی جی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا حکم سردی کی شدت بڑھتے ہی گیس میں کمی کہیں سوئی گیس کا پریشر کم تو کہیں بندش فتہ گڑھ اور غازی آباد کے رہائشیوں کے سبرکا پیمارہ لبرے سڑکوں پر نکل کر رہتجاج نواب پورا روڈ عشرا میں جماعت اسلامی کا گیس بندش کے خلاف مظاہرہ شدید نعر بازی کی جسٹس علی اکبر قریشی کی ادایت پر میٹرپولیٹن کارپوریشن اے جی آفیس اور ٹرنر روڈ کے طراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دس ریڈیاں اور دو ٹرک سامان کبزے میں نے لیا گیا آفیس اور ایگولیشن زبیر وٹو کہتے ہیں اے جی آفیس چاوک میں کیمپ لگا دیا گیا ہے تجاوزات کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا خوکر برادران کے گرد گھیرہ تنگ الڈی اور ریونیو بورڈ نے خوکر برادران کی زمینوں کا ریکارڈ تیار کر لیا پولیس نے بھی الڈی اور ریونیو ریپورڈ کا تیار کردہ ریکارڈ مانگ لیا لاہور کا وائٹ ہاؤس خطرے میں جار ٹاؤن میں افضل کھوکر اور سیفل ملوک کھوکر کی رہائش گاہ کھوکر پیلس غیر قانونی ہونے کا انکشاف الڈی اے کنٹرولڈ ایریا میں بغیر منظوری تعمیرات کی گئی لاہور نیوز نے حقائق سے پردہ اٹھا دیا چیف جسٹس کے حکمات کے بعد الڈی اے کی انکشافات پر مبنی ریپورڈ تیار خوکر پیلس کے بالمقابل سرکاری ارازی پر قبضے کا معاملہ الڈی اے کا جہوٹ ٹاؤن میں آپریشن سیکڑوں کنال ارازی واگزار کروالی گئی پنانس اینڈ ٹریڈ سینٹر بلوک میں واقعہ ایک ہزار کنال ارازی بظاہر نظر آنے والی جھگیاں قیمتی سرکاری ارازی پر قبضہ کرنے کی آر میں پہلے مرحلے کے طور پر لگائی جاتی ہیں الڈی اے معاصر افراد کو جھگیوں کا قرائے آدھا کرتے ہیں مقی الڈی اے ایونیو ون میں آپریشن کلین اپ الڈی اے ایونیو ون اور جبلی ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کاروائی کی گئی رہائشی علاقوں میں کمرشل سرگرمیوں پر ساٹھ جائدادوں کے باہر لگے اشتہاری بورڈ نسمہ اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اور ڈپٹی میئر وسیم قادر کی ہونے والی آپسی بدبنسگی کا نتیجہ پارٹی میں ایک اور دھڑار وسیم قادر نے بھی نون لیگ کو خیر بات کہہ دیا ماجرہ کیا ہوا پہلے حمزہ شہباز سے پوچھیں وہ حقیقت نہیں بتائیں گے تو میں بولوں گا وسیم قادر حمزہ شہباز نے چالیس بلدیاتی نمائندوں کی موجودگی میں برہم ہوتے ہوئے وسیم قادر کو پانی کی بوتل دے ماری تھی برکر ٹاؤن کی جامعہ مسجد ویسیہ میں چودھویں سالانہ محفل ملاد کا ہے تمام ناد خان بارگاہ رسالت میں گلہائی عقیدت پیش کیے علماء اکرام نے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درس بھی دیا انٹرنیشنل ہاکی کی چودہ سال بعد پاکستان واپسی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں انٹرنیشنل ہاکی سیریز اوپن کا ملہ سچ گیا صبح وزیر قانون راجب اشارت کی خصوصی شرکت افتتاہی میچ میں ازبکستان کی ٹیم نے افغانستان کو گیارہ گول سے شکست دی جبکہ پاکستان نے نیپال کے ساتھ دوستانہ میچ نو صفر سے جیت لیا اور ہیڈ کوچ توکیر ڈار کے بعد پاکستان ہاکی ٹیم کے مینجر حسن سردار بھی عوضے سے مصطفی بولے ہاکی کو فروغ دینے کیلئے پیسہ لگایا جائے اور نظام بہتر بنایا جائے ایسا ممکن نہیں تو عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی ختم کر دیں مصطفی مینجر نے وزیر آزم سے توجہ کی اپیل کر دی موسیقی